چودہ فروری ویلنٹین ڈے جسے آج پوری دنیا میں سیلیبریٹ انتہائی گرم جوشی کے ساتھ کیا جاتا ہے اور اسے اب حرف عام محبت کا دن کہا جاتا ہے اس دن کو منانے کے لیے ہر کوئی پر جوش نظر آتا ہے جس میں بچے اپنے ماں باپ کے ساتھ نوجوان نسل اپنے دوستوں کے ساتھ اور میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ اپنی عقیدت اپنے پیار کا اظہار کرتے ہیں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم جب کسی تہوار کو سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کے بیک گراؤنڈ اور ہسٹری کے بارے میں بھی جاننا چاہیے تو آج میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ویلنٹین ڈے کی تاریخ کیا ہے یہ کب اور کس نے شروع کیا اور کن وجوہات کی بنا پر اس کی بنیاد پڑی اور اس کے محرکات کیا تھے ویلنٹین ایک مسیحی راہب تھے جو کہ اٹلی میں سن دو سو ساٹھ عیسوی کے قریب رہتے تھے اور یہ دور تھا رومن ایمپائر کا رومن ایمپائر اس وقت بہت سے اپنے دیوی دیوتاؤں کو پوچھتے تھے اور مسیحی لوگوں سے اور ان کے مذہب سے نفرت کرتے تھے انہوں نے پادی ویلنٹین کو گرفتار کیا اور عدالت کی حوالے کر دیا اور اس پر یہ الزام لگایا کہ یہ ہمارے دیوی دیوتاؤں کو محض بھد کہتا ہے اور کسی دوسرے مذہب کا پرچار کرتا ہے اس پر اس وقت کے جج اسٹریریس نے اسے قید میں ڈال دیا قید کے دوران جب اس کی ایک دن جج اسٹریریس سے ملاقات ہوئی تو اس نے ویلنٹین سے پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو تو اس نے یہ سمسی کے بارے میں اسے بتایا جب اس نے سینٹ ویلنٹین سے ان سب باتوں کو سنا تو اس نے ویلنٹین کو یہ چیلنج دیا کہ اگر یہ سمسی میری بیٹی جو اندھی ہے اس کی بنائی لٹا دے تو میں اس پر ایمان لے آنگا ویلنٹین نے اس کی بیٹی کے لیے دعا کی اور وہ شفایاب ہو گئی جب اسٹریریس نے یہ موضع دیکھا تو اس نے اپنے گھرانے سمیت ببتسمہ لیا اور یہ سمسی کو اپنا نجات ہندہ قبول کیا اور اس نے ویلنٹین کو رہا کر دیا اور اس کے علاوہ جتنے بھی اور مسیحی قید میں تھے ان سب کو بھی رہائی دلوا دی یہ ساری کاروائی طریق کی کتابوں میں نام کے ساتھ درچ ہے کہ جج اسٹریریس نے کس طرح سے مسیحت کو قبول کیا ویلنٹین کو جب دوسری مرتبہ قید میں ڈالا گیا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اسٹریریس کی بیٹی کے موضع کے بعد انہوں نے مسیح کی خوشخبری کو اور زیادہ دلیری کے ساتھ پھیلانا شروع کر دیا اور کچھ دوسری ذرائع کے مطابق ویلنٹین نے کرسٹینز کپل کی خفیہ طور پر شادییں کروانا شروع کر دی جبکہ اس وقت رومن ایمپائر میں نوجوانوں پر شادی کی ممانت تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ شادی شدہ لوگ فوج میں بھرتی ہونے سے کتراتے تھے اور یہ بات رومن ایمپائر کو کتن منظور نہیں تھی کہ ان کی فوج کمزور ہو لہٰذا اس وقت شادی کروانا قانونی جرم تھا لیکن ویلنٹین نے یہ سلسلہ جاری رکھا جس کی پاداش میں اسے دوبارہ گرفتار کلوڈیس دوم کے کہنے پر کیا گیا اور اسے پھر سے قید میں ڈال دیا گیا کلوڈیس دوم نے چودہ فروی دو سو انتر عیسویں کو ویلنٹین کو شہر کے دروازے کے سامنے لے جا کر اس کا سر تن سے جدا کر کے انہیں شہید کر دیا رومن ایمپائر نے جب مسیحت کو سرکاری مذہب کے طور پر اعلان کر دیا تو چرچ نے چودہ فروی کو ایک یادگار دن قرار دیا انیس سو انتر عیسویں میں چرچ نے اس دن کو سینٹ ویلنٹین ڈے کے نام سے منصوب کر دیا اس دن کو سینٹ ویلنٹین قرار دینے کی وجہ وہ خط تھا جو انہوں نے اپنے مرنے سے ایک دن پہلے جج اسٹریریس کی بیٹی کو لکھا جس کے آخر میں انہوں نے لکھا یورز ویلنٹین آج کے دن بھی جب محبت کرنے والے ایک دوسرے کے ساتھ اپنی عقیدت کا اظہار پھول چاکلیٹ اور کارڈز کے ذریعے کرتے ہیں تو وہ یہی لکھتے ہیں یورز ویلنٹین